موسیقی یہ جو تین شخصیات جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ان کے ساتھ ان کی ملاقات لاہور میں ہوئی تھی جاتی امرا میں ہوئی تھی اٹھائیس رمضان المبارک ہوئی تھی افطاری پر ہوئی تھی جہاں پر ان شخصیات کے ساتھ افطاری سے پہلے اور افطاری کے بعد طویل ترین گفتگو کے سیشن ہوئے جہاں پر نواشیف صاحب نے مختلف امور کے اوپر سوالات کیے مختلف معاملات کے اوپر ان سے ان کی رائے طلب کی اور چند معاملات کے اوپر اپنی رائے کا بھی اظہار کیا جو لوگ نواشیف صاحب کو جانتے ہیں وہ اس بارے سے بخوبی اگاہ ہیں کہ نواشیف صاحب اپنی ہارٹ شیرنگ کسی کے ساتھ نہیں کرتے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان کے دل میں کیا ہے وہ کس چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کن لائنز کے اوپر سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا کسی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے البتہ یہ جو سوال و جواب ہیں جو نواشیف صاحب کی طرف سے بطور خاص کیے گئے ہیں ان تینوں شخصیات سے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہ جناب نواشیف صاحب دن معاملات کے بارے میں سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں ان فیکٹ وہ ان نقاط کے اوپر اپنے ذہن کو کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کے حوالے سے مجھے ذرا سوالوں کے جواب مل جائے تاکہ وہ لائنز جن کے اوپر انہوں نے فیوچر میں جا کر اپنا نیریٹیف تشکیل لینا ہے اس کے لیے کچھ سولیڈ گراؤنڈ بھی اویلیبل ہو جائے ہیں نواشیف صاحب نے جن شخصیات کے ساتھ ملاقات کی ہیں وہ تینوں کے تینوں میدان سحافت کے بڑے سرکردہ نام ہیں جن میں مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں جن میں جناب سلمان غنی صاحب ہیں جن میں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں اور یہ تینوں شخصیات ہیں جن کے بارے میں نواشیف صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواشیف صاحب کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے یا نواشیف صاحب ان کے اوپر کس حد تک اعتماد کرتے ہیں نواشیف صاحب اگر جنرلزم کے ادھر چند لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں تو اس میں سلمان غنی اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب عرفان صدیقی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر نواشیف صاحب کی طرف سے جو بھی پالسی لائنز کو تشکیل دیا گیا وہ عمومی طور پر انہی جنرلزم کی مشاورت کے ساتھ ہی طے ہوتی ہے اس ملاقات کے حوالے سے کچھ اہم نقاط سامنے آئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں نواشیف صاحب کل لائنز پر سوچ رہے تھے خاص طور پر نواشیف صاحب نے متدد مرتبہ اس حوالے سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو عدلیہ ہے وہ ماضی کی عدلیہ سے کس حد تک مختلف ہے ان سے زیادہ باختیار ہے یا ماضی کی عدلیہ جیسی کمپرومائز ہے اس حوال کا مطلب یہ ہے کہ نواشیف صاحب ان تمام جنرلسٹوں سے یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ کیا موجودہ عدلیہ کے خلاف کوئی بیانیاں بنایا جا سکتا ہے یا موجودہ عدلیہ کی کارکردگی کی بیس کی اوپر ماضی کی عدلیہ اور خاص طور پر وہ عدلیہ جس نے نواشیف صاحب یا مستویلی غنون کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں فیصلے دیئے تھے ان کے خلاف کس طرح کا بیانیاں تشکیل دیا جا سکتا ہے اس طرح کے سوالوں سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ نواشیف صاحب کا جو فیچر کا بیانیاں ہوگا جس کا ممکنہ طور پر وہ کل یہ پرسوں اعلان کریں گے کیونکہ کل نواشیف صاحب نے موڈل ٹاؤن کے اندر ایک امپورٹنٹ لیگی رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے جہاں پر وہ اس حوالے سے حتمی اناؤنسمنٹ کریں گے کہ وہ مستویلی غنون کی صدارت کا عودہ کب سمبھا رہے ہیں اور امکانی طور پر اس بات کا بھی امکانات پائے جاتے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب سے کل ہی یہ بات کہہ دی جائے کہ جناب آپ مستویلی غنون کی صدارت چھوڑ دیں اور اس کے بعد مستویلی غنون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلا کر نواشیف صاحب کو بطور صدر منتخب کر لیا جائے گا اس کے لیے ایوان اقبال کا وینیو ہے جس کے بارے میں یہ رائے قائم کی جاری ہے کہ ایوان اقبال کے اندر یہ اجلاس ہوگا اور ایوان اقبال میں ہی مستویلی غنون کے صدر کا طور پر جناب نواشیف صاحب کی نامزدگی کی جائے گئے اور نواشیف بطور صدر مستویلی غنون باقاعدہ طور پر پارٹی کا کنٹرول سنبھال لیں گے اب اس ملاقات کے حوالے سے دوسرا امپورٹنٹ پیلو یہ بھی سامنے آیا کہ نواشیف صاحب نے ان جنرلسٹوں کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب یہ جو آٹھ فروری کے بعد حکومت سازی کا فیصلہ تھا یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا نہیں تھا بلکہ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ آٹھ فروری کے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد تمام کی تمام لیڈر شیپ بہت ہی زیادہ جس ہم کہہ سکنے ہیں کہ دن پرداشتہ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے ہمیں انتخابات میں ریزرٹس ملیں چاہیے تھے ویسے ریزرٹس نہیں آئے حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ مشتملی بنون کو حکومت سازی کے عمل میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی مشتملی بنون کو مرکز میں حکومت بنانی چاہیے اور نوازی صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشتملی بنون کی تقریباً تمام ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ متفق تھی کہ ہمیں اس وقت دیئے جو حکومت کا بار ہے یہ اپنے کندوں پر نہیں لینا چاہیے اور نوازی صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ یہ محترم نواز شریف صاحب ہی تھے جنہوں نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے جناب وزارت عثمہ کا تعالی شہباز شریف صاحب کے سر پہ سجایا کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کو شاید اس بات کا بمان تھا کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور اس صورتحال کی تبدیلی کے بعد جو فیصلہ سازی ہے اس کا اختیار بھی حکومت کو ملے گا اور حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ بھی ملے گی اس ملاقات میں جو جنرلیس شامل تھے ان میں سے جن کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق ہی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کم از کم دو سال تک حکومت کا حصہ رہنا چاہیے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس دو سال کے عرصے کے دوران نواز شریف نہ صرف سیاست کے اندر دوبارہ ایکٹیو ہوں گے ان دو برسوں کے دوران نواز شریف صاحب نہ صرف پارٹی کو گراس روٹ لیول کیوں پر منظم کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ایک ایسا محصر بیانیاں بھی تشکیل دیں گے جو مسلم لیگ نواز کو آئندہ انتخاب کے لیے ایک پائدار پلیٹ فارم اس کو بنائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگلے دو برسوں میں انتخابات کے لیے تیار ہوگی اور یہ بات کو اس وجہ سے بھی تقویت ملتی ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں ہیں جس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ جناب اگلے دو برس کے بعد مرتم انتخابات درہ جا سکنے ہیں اور خاص طور پر یہ آوازیں وہاں سے آئیں ہیں جہاں جن کو آپ اسٹیبنشمنٹ کے قریب ترین لوگ سمجھ سکتے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو محسن جمیل بیگ صاحب محسن بیگ کے نام سے جانے جاتے ہیں بڑا چھنگو صاحب میں تعلق نہیں ہے انہوں نے مختلف ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر اس بات کا ذکر کیا اور حالیہ دنوں کے اندر پہ در پہ انہوں نے دو تین ٹاک شوز کے اندر شرکت کی ہے اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں تمام اختلافات بھلا کر ایکانومی پر فوکس کرنا ہے اور دو سال تک ایکانومی کو پر فوکس کرتے ہوئے ایکانومی کو ٹریک پر لانے کے بعد ہم ایک ایسے الیکشنز کی طرف جا سکنے ہیں جس کے بعد ایک حقیقی عوامی مینڈیٹ کے حامل حکومت اقتدار میں آئے اور اس کا دورانیاں پانچ سال ہو یعنی انہوں نے بیٹوین دی لائنز اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ موجودہ سسٹم کو کم از کم دو سال کے لیے چلتے رہنا چاہیے اور اس حوالے سے عمران خان کی جماعت کو قائل کیا جانا چاہیے اب یہی وہ نکتہ ہے جو اڈیالا جیل کے اندر ہونے والی ملاقاتوں یا کور کمانڈر پشاور کی رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقاتوں کے ساتھ جا کر جڑتا ہے کیونکہ اب اگر ہم یہ والے ڈاٹس کو آپس کے اندر کنیکٹ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ ہو رہا ہے تو وہ رابطہ اس میں جیسے ہے کہ بھائی تجھے ہم رلیف دیں گے لیکن تُو نے اپنی زبان کو تالہ لگا کے رکھنا ہے اپنی زبان کو تالو کے ساتھ چپکا کے رکھنا ہے تجھے کسی طرح کا بول مچن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ کے اندر یہ جو تقاریر کا کیڑا کل بلاتا ہے اس تقاریر کے کیڑے کو آپ نے نشاور ادویات دے کر سلا دینا ہے تاکہ یہ کیڑا نہ کل بلائے نہ آپ کو تنگ کرے اور نہ ہی تقاریر کا جوش ہے وہ آپ کے اندر دوبارہ نمودار ہو اور اس حوالے سے کیپی کے گورنمنٹ اور کیپی کے کے چیف منسٹر کی طرف سے یہ اشورس دی گئی تھی اسٹابلشمنٹ کو کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس مطلبہ جو بھی ڈیل آپ کریں گے اس ڈیل کے اوپر یا جو بھی آپ کی پیشکش ہوگی اس کے اوپر وہ عمل درامت کریں گے لیکن ہوا اس کے برقس جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ سورتحال بدلی یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ انکشاف کر رہا ہوں اس ملاقات میں نوازی صاحب نے اس وقت کی گورنمنٹ کی کارکٹوگی کے حوالے سے بھی ان جنرلسٹوں سے سوال پوچھے اور خاص ہو پر موسن نکوی صاحب کے حوالے سے بھی سوال پوچھے کہ جناب ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا واقعی وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں اور اس موقع پر مختل سوال و جوابات کے دوران نوازی صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جناب شہباز شریف صاحب اس وقت موسن نکوی صاحب سے ناکھوش ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موسن نکوی صاحب ان کے کام میں بھی مداخلت کر رہے ہیں اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمس یا ان کے رول کی وجہ سے وزیرعظم کا جو منصب ہے ان کا جو عدہ ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے لہٰذا یہ سیچویشن کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوازی صاحب جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر تین نکات پر مستمیل ہوگا نمبر ون نوازی صاحب کو ملنے والی عدالتوں سے سزائیں اور نوازی صاحب کے خلاف عدالتوں کا سٹانس اور عدالتوں کی کار گزاری اور وہ اس بات کو اسٹانس کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا اور اب یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس طرح کے ذل مستم کیے گئے ہمیں اس طرح کی انوائرمنٹ میں جیلوں میں رکھا گیا اور اب لادلے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جناب سات بیرکیں ہیں اس کو جناب پینتس لاکھ کی روٹی مل جاتی ہے اس کی سیکیورٹی کو پندرہ لاکھ روپہ مہینے کا خرچاتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو اب فیصلوں کو عدلیہ کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نیریٹیو کی تشکیل لیں گے دوسرا وہ مستمی نوم کیوں انتخابات کے لیے تیار کریں گے اور اس کے لیے ایک انقلابی نیریٹیو کی تشکیل لیں گے جس کے اندر ممکنہ طور پر ایک ایسے جامع آئینی پیکج اور ایک ایسے وہ جس ہم کہہ سکتے ہیں ترزیشن آف پار کا ذکر کیا جائے گا جس کے نتیجے میں بہت سارے عوامی مسائل حل ہوں گے اور اس مرتبہ نواز شریف صاحب ایک ریونشنسٹ کے طور پر سامنے آئیں گے ایک ریفارمسٹ کے طور پر سامنے آئیں گے اور اپنے ریفارمز کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھیں گے تیسرا اس وقت کی حکومت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو منیمائز کرنے یا اسٹیبلشمنٹ کے رول کو تقریباً ختم کرنے کے لیے بھی نواز شریف صاحب طرف سے آواز اٹھائی جائے گی اور اس کے لیے اس نقطے کو خاص طور پر اجاگر کیا جائے گا کہ حکومت اختیار کے بغیر جو ہے وہ ایک آہ ٹاک ہے اور وہ اختیار کے بغیر حکومت کے اس ٹاک کو گلے میں پہننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کوئی خواہش نہیں رکھتے اور اس ٹاک کو اتار پھینکنے میں بھی ان کو کسی طرح کا کوئی تعمل نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تیموں نقاط کے اوپر مستبلی نون اپنا نیا بیانیے کو بیرانے جارہی ہے لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بیانیے کو قبولیت دلوانے کے لیے مستبلی نون کے پاس ایسی کونسی سٹیٹیجی ہے نوازشری صاحب کے بیانات نوازشیف کی تقریر نوازشیف کے جلسے یا نوازشیف کے انٹرویو وہ امپیکٹ کریئیٹ کر پائیں گے جو عمران خان کے بیانیاں یا عمران خان کی تقریر اور اس کے بعد عمران عمران خان کا سوشل میڈیا کریئیٹ کر پاتا ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر مستبلی نون کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ امپیکٹ کریئیٹ کر دیتا ہے وہ اس ڈیفرنس کو انیشیئٹ کر دیتا ہے اس ڈیفرنس کو ہائیلیٹ کر دیتا ہے تو پھر یقینی طور پر نوازشیف صاحب کے لیے آئندہ کے سیاسی سفر کے اندر کچھ آسانیاں ہوں گی ادروائز ان کے سیاسی سفر کے اندر مشکلات نظر آ رہی ہے کیونکہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے جس لیے کسی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ میں ہے تو پھر پریشر پڑے گا اور جب پریشر پڑے گا تو پھر کسی طرح کی کوئی بھی سوپے ہارڈ ڈیولپ ہو سکتی ہے البتہ اس کا حقیقی فیصلہ آنے والے چوبیس اور اٹھانیس گھنٹوں میں سامنے آئے گا جب گھوڑا ہوگا گھوڑے کا میدان ہوگا اور نواشی جیسا شہ سوار ہوگا تب ہی پتہ جلے گا کہ جناب اس میدان کے اندر اب کونسی سمتھ کے اندر کونسی دوڑ انیشیئٹ ہونے جا رہی ہے اب نے لیکن ضرور سہر کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ